اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں ساؤتھ افریقہ کی سپر سافٹ روٹی جو یہاں پہ مختلف ڈشیس کے ساتھ سرف کی جاتی ہے بہت ہی مزیدار یہ روٹیاں ہوتی ہیں ان کو بنا کے آپ فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں ورکنگ وومنز کے لیے یا بچوں کے لنچ میں دینے کے لیے یہ بہت بہترین روٹی ہے تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں اپنی ریسپی کے سٹارٹ کرتی ہوں اس کے لیے میں نے تھری کپ فلاور لیا ہے جس کو اچھی طرح چھان لیا ہے اس میں ون ٹی سپون میں نے سالٹ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بٹر ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر ون فورت کپ آئل ایٹ کیا ہے میدے میں میں یہ چیزیں اچھی طرح سے مکس کروں گی نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق تھوڑا سا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے میں پہلے بٹر اور آئل کو اس کے اندر مکس کروں گی آئل اس ریسپی میں بہت امپورٹنٹ ہے تو آئل ضرور ایٹ کیجئے گا جب میدے میں آئل اور بٹر اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو پھر ہارٹ وارٹر سے گون دیں گے اس بات کا ضرور خیال رکھی گا کہ میں نیم گرم پانی نہیں کہہ رہی ہوں ہارٹ وارٹر کہہ رہی ہوں جس میں سے بھاپ نہ نکل رہی ہو لیکن پانی اچھا خاصا گرم ہو اس لیے گرم پانی ہے تو میں وڈون سپون سے اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ میرے ہاتھ پہ وہ نہ لگے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کو مکس کرتے چلے جانا ہے جب آٹا مکس ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں نے پھر ہاتھ سے اس کو گونہ سٹارٹ کیا ہے ابھی بھی اتنا گرم ہے کہ میرے ہاتھ پہ فیل ہو رہا ہے لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو گونہ شروع کر رہی ہوں اس ریسپی کا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ ہم نے اس کو گرم پانی سے ہی گونہ ہے ایک بات اور میں کہنا چاہی تھی کہ اگر آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو اب آئل کی کانٹیٹی اس میں بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جس طرح سے روٹی کا آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے اس آٹے کو گونہ ہے چھے سے سات مینٹ ہم نے اچھی طرح سے اس میں بکی ماننی ہے کہ یہ آٹا ہمارا سوفٹ سا گوندہوہ تیار ہو آٹے کو میں نے اچھی طرح گون لیا ہے اب میں اس کو روم ٹیمپریچر پہ ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی آٹے کو ریز دیوے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے آٹا بہت سوفٹ گوندہوہ ہے اس کو ایک دفعہ پھر میں گون لوں گی اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے ہیں نورملی جو ہمارا روٹی کا پیڑوں کا سائز ہوتا ہے اس سے چھوٹا سائز ہوگا ان پیڑوں کا آج کل سمر ہالیڈیز ہیں اور ساؤت افریقہ میں ونٹر ہالیڈیز ہیں تو ینگ جو گرلز ہیں بچیاں ہیں میں ان کو ضرور کہوں گی کہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں مختلف ڈشز کے ساتھ آپ اس روٹی کو سرف کر سکتے ہیں تو تقریباً تین کا باٹے میں یہ چودہ سے پندرہ روٹیاں بن جاتی ہیں اب میں روٹیاں بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں اس کے لئے کچھ چند کاؤنٹر پہ میں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے اور میں یہ روٹیاں بیل رہی ہوں بلکل جس طرح سے نورمل روٹی بیلی جاتی ہے اسی طرح سے یہ روٹی بیلتی ہیں لیکن اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے پتلی روٹیاں ہوتی ہیں یہ روٹیوں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان کو آرام سے فریز کر سکتے ہیں اور کسی بھی کری کے ساتھ کبابوں کے ساتھ رول پراتے کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت مزیدار یہ روٹیاں بنتی ہیں اچانک گیسٹ آ جائیں اور یہ فریزر میں رکھی ہوئی ہوں تو آپ ان کو نکال کے ہلکا سا طوے پہ یا مایکرو ویف میں گرم کریں گے تو بلکل فریش یہ روٹیاں بن جاتی ہیں یہ میں نے روٹیاں بیل کے رکھ لی تھی کیونکہ روٹیاں بیلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ سکتی بہت جلدی ہے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ جتنی دیر میں بیل ہوں اور میرا تاوا خالی رہے تو اس وجہ سے میں نے پہلے بیل کے رکھ لی ہے اب میں آپ کو اس کو سکھ کے دکھاتی ہوں طوے کو میں نے ہائی فلیم پہ گرم کر دیا اب اس کے اوپر میں روٹی ڈالوں گی اس روٹی کو سکھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے دو منٹ ایک طرف سے اور دو منٹ ہی تقریبا دوسری طرف سے لگتے ہیں تو اب میں جب روٹی پہ ہلکے ہلکے سے ببل آ جائیں گے تو میں اس کو پھر پلٹ لوں گی اب یہ ہلکے ہلکے سے ببل اس کے اوپر آنا شروع گئے ہیں تو میں اس کو اب اس کو میں پلٹ دوں گی اور اس کے بعد دوسری طرف سے بھی تقریبا دو منٹ سکھوں گی اگر آپ فریز کرنا چاہ رہے ہیں ان روٹیوں کو تو اسی سٹیج پہ جب دونوں طرف سے یہ ہلکے ہلکے سکھ جائے تو آپ اس کو نکال کے فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس کو نکالیں اور دوے پہ اور اس کو بھی ہلکا سا بٹر یا گھی لگائیں گے تو یہ روٹیاں بلکل فریش ہو جائیں گی کیونکہ یہ روٹیاں مجھے ابھی یوز کرنی ہیں تو اس لئے میں اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا رہی ہوں بہت کام آئل لگانا ہے زیادہ آئل یا گھی آپ کی مرضی ہے دونوں میں سے کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں گھی یا آئل تو میں آئل کے ساتھ بنا رہی ہوں بلکل ہلکا سا ہم نے اس کے اوپر آئل لگانا ہے دونوں طرف سے ہم ہلکا ہلکا سا آئل لگائیں گے کہ صرف میں نے چمچے کو آئل میں ڈپ کیا ہے اور نکال لیا ہے اور اس کے بعد دونوں طرف سے اس کو ہلکا ہلکا سا سیکھ لیں گے آئل لگا کے بھی آپ ان روٹیوں کو ایک ہفتے تک فریش میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی اے ٹائٹ کنٹینر میں آپ روٹی کے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں گے تو یہ فریش میں بھی ایک ہفتے تک بلکل تازہ رہتی ہیں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت یوسفول ریسپی ہے ہمیں بہت ڈیفرنٹ کھانوں کے ساتھ روٹی کی ضرورت ہوتی ہے اگر فریش میں بنی بھی رکھی ہوں تو بہت سہولت ہو جاتی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا میں نے ان کو بٹر پیپر میں رکھا تھا کیونکہ مجھے فورن یوز کرنی تھی آپ ان کو ہارٹ پوٹ میں یا کسی بھی جو روٹی کا کپڑا ہوتا اس میں لپیٹ کے رکھیں گے تو یہ بہت سوفٹ رہتی ہیں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ریسپی کو لائک کیجئے گا جزاک اللہ